اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتا چل چکا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں بزار سے بھی اچھا تہین جمانے کا طریقہ چلیں پھر شروع کرتے ہیں جی اس کے لیے ہمیں چاہیے مٹی کا برتن ایک چمچ تہین اور ایک لیٹر دودھ چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے ہم نے دودھ کو چولے پر رکھنا ہے اور اس کو بوائل دینا ہے جیسے ہی چولے کو دودھ کو بوائل آنا شروع ہوگا اس کے بعد تھوڑی سی آنچ آئیستہ کر دیں تاکہ دودھ گریں اور دودھ کو ہم نے یہاں پر کوئی چار سے پانچ بوائل دینا ہے یہاں پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں دودھ کو بوائل آنے کے بعد دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو اُبلتے رہنے دیجئے یا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک لیٹر دودھ اتنا پکانا ہے کہ تین پاؤ رہ جائے یہاں پر ساتھ میں میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون چینی چینی ایٹ کرنے سے آپ کا دہی میٹھا بنے گا جب چینی ڈیزول ہو جائے اچھے سے چھوڑا بند کر دینا ہے چھوڑا بند کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے دودھ کو دودھ تھنڈا کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے ایک بڑے برطن میں پانی لے لیا ہے اور اس میں دودھ والی دیکچی رکھتی ہے جتنی دیر میں یہاں پر دودھ تھنڈا ہونے کے لئے رکھا ہے اس سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر جاگ لگانے کے لئے یہاں پر میں نے ون ٹی سپون دہیں لیا ہے اور اس کو اچھا سے پھینک لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی دانا نہ رہے گارہ دہیں لیں گے تو گارہ دہیں جمیں گا ہے پتلا دہیں لیں گے تو پتلا دہیں جمیں گے اس لئے ہم نے دہیں اچھا والا لینا ہے یہاں پر دہیں کو اچھا سے پھینٹ لیا ہے اور دوسری طرف ہمارا دودھ جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اس دودھ کو اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کی فنگر اس کے اندر جائے تو آپ کو گرم لگے لیکن جلے نہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے اس میں اب دودھ جو ہے وہ پیالی میں جس پیالی میں دہیں کو پھینٹا ہے اس میں ڈالا اور اس میں مکس کیا دین اب اس میں ہم دو سے تین مرتبہ انڈے لیں گے تاکہ اس کے اوپر اچھے سے ببلز آ جائیں جتنا زیادہ دہیں کو پھینٹیں گے اتنا اچھا دہیں جمیں گے اتنا اچھی ملائی آئے گی اس لئے یہ آپ کے اوپر ہے آپ دودھ کو کتنا پھینٹتے ہیں جی یہاں پر دودھ کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے تو اب میں اس کو کیا کروں گی مٹی کے برطن میں ڈالوں گی اور اس کو جمانے کے لئے رکھوں گی آپ چاہیں تو کوئی دوسرا برطن بھی لے سکتے ہیں لیکن مٹی کے برطن میں زیادہ اچھا دہیں جمتا ہے اگر تو آپ گرمیوں میں اس کو جما رہے ہیں تو اس کو اون میں رکھ کے جم جائے گی تقریباً تین سے چار گھنٹے میں اور اگر آپ اس کو سردیوں میں جمانا چاہتے ہیں تو اس کے ارد گیرد آپ بلینکٹ لپیٹ لیں تو اس سے زیادہ اچھا دہیں جمیں گا اب میں نے یہاں پر اس مٹی کے برطن کو اون کے اندر رکھا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے for about 4 to 5 hours اب میں نے 4 to 5 hours کے بعد نہیں دیکھا ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے پہلے میں نے بہت پیار سے ہلایا ہے چیک کرنے کے لئے کہ یہ جمع ہے کہ نہیں جمع تو میرے چار سے پانچ گھنٹے میں یہ اچھے سے جم چکی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو الٹایا پلٹایا لیکن دہیں اپنے جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا بلکل سیٹ ہے تو اس نے چک پسند ہے تو آپ کو یہ ٹپس ان ٹریکز تہیں جمانے کے پسند آئے ہوں گے تو لائک کمنٹ اور شئیر تو دو لائک کمنٹ اور شئیر بکوز یور لائک کمنٹ میانز ایڈ کمینٹ سیٹ ہوا اللہ حافظ موسیقی